اسلامی جیمن طلبہ 1947 میں قائم ہوئی اس وقت سے لے کر آج تک اس کی لیڈرشپ کا باقیدہ انتخاب ہوتا ہے جمعیت میں کوئی بھی ذمہ داری ایک سال کی ہوتی ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک فرد دوبارہ منتخب ہو جائے سہبارہ منتخب ہو جائے لیکن انتخاب ایک سال ہی کے لیے ہوتا ہے ابتدا میں تو ہوتا یہ تھا کہ اسلامی جیمن طلبہ کا ہر سال سالانہ اجتماع ہوتا تھا پورے پاکستان سے ارکان جمع ہوتے تھے اور وہیں پر نازم انتخاب آتا تھا وہیں پرچیاں دیا کرتا تھا وہیں بیرٹ جمع کر کے پھر جس کو اکثر ہی دا جاتی تھی اس کا اعلان کر دیا کرتا تھا جب مشرقی پاکستان تھا پاکستان کے ساتھ اور وہاں جمیر کا کام شروع ہوا تو ایک مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں کے جو ارکان تھے ان کا مغربی پاکستان آنا یا مغربی پاکستان کا ارکان کا مشرقی پاکستان جانا مشکل تھا بہت خچ ہوا کرتا تھا فاصلے بہت تھے اور جمعیت کے لوگ اس کو افورٹ نہیں کر سکتے تھے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک حصے میں سالانہ اجتماع ہوگا اور دوسرے حصے ایک نور نہیں آ سکیں گے تو جو آ رہا ہوں گی وہ تو ایک ہی علاقے کی ہوں گی ایک ہی صوبے کی ہوں گی تو کیا کیا جائے تو اس وقت اسلامی جمعیت علماء نے اپنے دستور میں تبیلی کی اور یہ تیپ آیا کہ نظم انتخاب سالانہ اجتماع سے پہلے انتخاب سے پہلے بیلٹ جاری کر دے گا ارکان کو تاکہ جو ارکان نہ سکیں فاصلے کے وجہ سے یا اپنے اگزیمز کے وجہ سے یا بیماری کے وجہ سے وہ ڈاک سے اپنے رائے بھیج دے تاکہ زیادہ سے زیادہ ارکان کے رائے شامل ہو لیڈرشپ کے انتخاب میں بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ ملکی حالات کی وجہ سے اجتماع نہیں ہوا ملک پر کا تو بیلٹ کے ذریعے سے ہی انتخاب ہوا ناظمانہ کا لیکن ایسا کم ہوا ہے زیادہ تر تو دنگجمع ہی ہوتے ہیں سال میں وہ اجتماع جس میں ناظمانہ کا انتخاب ہوتا ہے جمعیت کے اسطلاح میں اس کا نام سارنہ اجتماع ہے اجتماع ارکان نہیں ہے اس کا نام ہے سارنہ اجتماع یہ سارنہ اجتماع کبھی صرف ارکان کا ہوتا رہا ہے کبھی ارکان اور امیدواران کا کبھی ارکان امیدواران اور رفقہ کا اور کبھی اجتماع بھی ہوتا رہا ہے جس میں کارکوان بھی شریف ہوتے ہیں لیکن انتخابی پروسس میں صرف جمعیت کے ممبرز فل ممبرز جو ہوتے ہیں ارکان جسے کہتے ہیں وہی ووٹ دیتے ہیں بہت سے مرائی سے گزرنے کے بعد اب ایک عرصے سے جمعیت نے یہ تیہ کیا ہوا ہے کہ جو سالنہ اجتماع ہوگا صرف برائے ارکان ہوگا ارکانی وہ بھی بہت زیادہ ہیں مثلا اس وقت تقریبہ اٹھارہ سو ارکان ہیں اس وقت اس سال تو وہی ایک بڑا اجتماع ہو جاتا ہے تو بنیاجی طور پر سالنہ اجتماع تربیتی اجتماع نہیں ہے نہ دعوتی اجتماع ہے وہ تنظیمی اجتماع ہے اسی لئے سالنہ اجتماع میں جمعیت کی ریپورٹیں آتی ہیں صوبوں کی مرکز کی شوبوں کی اور پہلے تو بڑی مقامی جمعیتوں کی ریپورٹیں بھی آیا کرتی تھی اور اسی سالنہ اجتماع میں رات کے وقت کھانے کے بعد ارکان کا الگ اجتماع ہوتا ہے اس کا ایجنڈا الگ ہوتا ہے جسے ناظر میں آلہ پریزائٹ کرتا ہے اور اس ایجنڈے کے مطابق وہ کا روائی چلتی ہے اور ارکان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ مرکزی قیادت سے براہ رات سوال کرسکیں اور ان سے کسی معاملے میں جیرہ بحث کرسکیں اور جمعیت بھی اپنے ارکان کو اعتماد ملیتی ہے اس میں جمعیت کی مرکزی شورا اپنے سابق ارکان میں سے یا سابق ذمہ داران میں سے کسی ایک فرض کو مقرر کرتی ہے بطور ناظر میں انتخاب وہ انتخابی مٹیریل تیار کر کے پھر جاری کرتا ہے ہر رکون تک بیلٹ پہنچایا جاتا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لسٹ ہوتی ہے جتنے ارکان اس سال موجود ہیں ان کے فیرست ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا کہ اس سال تقریباً اٹھارہ سو ارکان ہیں تو اٹھارہ سو افراد کے ناموں کے ساتھ نام شہر ذمہ داری تعلیمی ادارہ کب وہ رکون بنے تھے یہ ساری تصدیلات ہوتی ہیں رادمی کے نام کے ساتھ اور یہ ہر ہر ووٹر کو یعنی ہر ہر رکون کو یہ لسٹ فراہم کی جاتی ہے کہ وہ اپنے علاوہ باقی جس کو بھی چاہے ووٹ دے سکتا ہے کوئی کانڈیڈیٹ نہیں ہوتا یعنی فرض کرنے کے اٹھارہ سو ہیں تو سترہ سو 99 افراد اس کے لئے اویلیمن ہے اس کا اپنے علاوہ جس کو چاہے ووٹ دے سکتا ہے اس بکلٹ کے علاوہ جو ارکان کی فریس کا بکلٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم جو دیتے ہیں ایک سرکلر ہوتا ہے جس میں انتخاب کا طریقہ لکھا ہوتا ہے ووٹ دینے کا طریقہ نظم انتخاب کی طرف سے اور ایک لفافہ ہوتا ہے پرنٹڈ لفافہ جس میں نمبر ہوتا ہے کوڈ نمبر ہوتا ہے اور ایک بیلٹ ہوتا ہے بیلٹ کی بھی دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے کو رسید کہتے ہیں وہ رسید بتاتی ہے کہ ان صاحب کو بیلٹ ملا ہو انہوں نے ووٹ ڈالا اس کا پتہ جلتا ہے اور دوسرا حصہ جو بیلٹ کا ہوتا ہے اس سے الگ کر لیتے ہیں اس کو لوگ بھرتے ہیں اس میں کوئی کوڈ نہیں ہوتا ووٹ دینے والے کا نام نہیں ہوتا کوئی نشانی نہیں ہوتی وہ اس لفافے میں ڈال کر جو کوڈڈ لفافہ ہے وہ بیلٹ لپس میں ڈال دیتا ہے جب وقت گزر جاتا ہے ووٹ ڈالنے کا تو پھر ناظب انتخاب اپنے دو معاوزین کے ساتھ تین معاوزین جتی چاہیں بنا لے وہ ان کو لیک کمرے میں بند ہویا آتا ہے بیلٹ لپس کھولتے ہیں تو پہلا کام تو یہ کرتے ہیں کہ لفافوں کے جو کوڈز ہیں ان کو نوٹ کر لیتے ہیں کہ جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ ووٹ کس نے دیا اور کس نے نہیں دیا جب یہ پروسس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر ہم لفافے سے بیلٹ نکال کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بغیر کہ اس لفافے میں جو بیلٹ ہے اس میں کس کا نام لکھا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں دونوں لگ کر لیتے ہیں پھر جو صرف بیلٹ ہوتا ہے اس کے پھر ہم کانٹنگ کرتے ہیں کہ سرکن کے حق میں کتنے ووٹ پڑھے ہیں سب سے زیادہ جس کے حق میں ووٹ پڑھتے ہیں تو اس کو نازی میں اعلام انتخاب قرار دیا جاتا ہے اور پھر ان کا جب استعمارکان رات کو ہوتا ہے یا جس وقت ہوتا ہے تو اس میں جا کر نازی میں انتخاب ریزولٹ کے اعلان کرتا ہے اس سے پہلے کچھ ضروری معلومات دے دیتا ہے مسئلہ کہ کتنے بیلٹ جاری ہوئے اور کتنے ڈپلیکیٹ جاری کرنے پڑے نوجوان ہیں بھول آتے ہیں غرض مزاری کا مزارہ کرتے ہیں بعض دفعہ ڈاک سے نہیں ملتا ان کو بیلٹ تو ڈپلیکیٹ جاری کرنے پڑتا ہے اس کا بھی ایک پروسیجر باقیدہ تصدیق کرواتے ہیں کہ یہ کو ڈپلیکیٹ دیں کے نہ دیں تو وہاں بتاتے ہیں کتنے پرشنل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ کس فرض کو کتنے ووٹ پڑے صرف یہ بتاتے ہیں کہ ارکان نے کس کو منتخب کیا اس کے بعد نازم انتخاب کا کام ختم ہو جاتا ہے جن کی مرکزی شورا ہوتی ہے جمعیت کی اسی کے ارکان پھر نئے منتخب نازم علیہ سے وہیں پہ حل پڑھوا لیتے ہیں وہ نازم علیہ بن جاتا ہے پھر اس کے بعد جمعیت اپنے باقی تقرونیاں کرتی ہے جیسے مرکزی شورا کا انتخاب ہے وہ بھی دو مرحلوں میں ہوتا ہے پہلے مرحلے میں پورے پاکستان کے ارکان پورے پاکستان میں سے تین افراد کا انتخاب کرتے ہیں جن کے کل پاکستان بنیاد پر منتخب ارکان شورا کہتے ہیں اس کے بعد یہ حلق انتخاب بنا دیتے ہیں مرکزی شورا میں میرا خیال ہے اس وقت تین حلق انتخاب ہیں اور ہر حلق انتخاب کا رکن اپنے ہی حلق انتخاب کے ارکان میں سے ان کی سیٹوں کے تعداد کے لحاظ سے ووٹ دیتا ہے سیٹوں کو تائین اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے دستور میں دکھا ہوا ہے کہ سو ارکان پر ایک سیٹ ہوگی تو اگر کسی جگہ مثال کے طور پر چار سو دست ارکان ہیں تو فور پلس ون پانچ سیٹیں ان کی ہوتی ہیں یعنی چار سو پر چار اور اس کے علاوہ جو بھی ایک سیٹ ایک بھی ووٹ ہوگا تو ایک سیٹ بڑھ جائے گی اس کی ہندر تک پانچ رہی گی وہ پھر پانچ سو ایک ہو جائیں گے تو ان کی سیٹیں چھے ہو جائیں گی تو اس طرح سے یہ سیٹوں کی تقسیم کرتے ہیں مرکزی شورا کے ارکان کی تو اس طرح ان کی شورا بن جاتی ہے کچھ لوگ ان کے پر بینائے ہوتا ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں جن کو نازبیلا نومینیٹ کرتا ہے اگر چاہے تو یہ جمعیت میں پروسیجر ہے جمعیت کے انتخاب کا